پاکستان کے سابق کپتانوں انزمام الحق اور آمیر سحیل نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے عالی حکام کو آڑے ہاتھوں لیا ہے سابق کپتان اور لیجنڈ بیٹسمن انزمام الحق پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام خاص طور پر میڈیکل سٹاف سے نالا ہیں انزمام الحق کا کہنا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جن کھلاڑیوں کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس مشکل وقت میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی انزمام الحق نے اس بات پر افسوس اور برہمی کا اظہار کیا ہے کہ پوزیٹیو ٹیسٹ آنے والے کرکٹرز بار بار فون کرتے رہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے میڈیکل سٹاف نے فون کالز اٹینڈ کرنے کی زہمت تک گوارہ نہ کی انزمام الحق سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام اور خاص طور پر میڈیکل سٹاف کا رویہ بہت برا رہا ہے انزمام الحق نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے عالی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ پوزیٹیو ٹیسٹ آنے والے کھلاڑیوں کی دیکھ پھال اور ان کے علاج مالچے کی طرف بھرپور توجہ دیں کیونکہ بورڈ حکام کی عدم توجہی کے باعث محمد حفیظ کو پرائیویٹلی اپنا ٹیسٹ دوبارہ کرانا پڑا انزمام الحق کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ٹیسٹ پوزیٹیو آنے والے کھلاڑیوں کو نیشنل کرکٹ ایک ایڈمی ان سی اے میں ہی رکھ کر ان کی دیکھ بھال کرنا چاہیے تھی مگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان تمام کھلاڑیوں کو گھروں کو بھیج کر انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا انزمام الحق کا کہنا ہے کہ پوزیٹیو ٹیسٹ والے بھی ہمارے ہی کھلاڑی ہیں اور ہمیں ان کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا تاکہ وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو سکیں دوسری طرف سابق کپتان اور اپننگ بیٹسمن آمیر سہیل کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جس بھونڈے انداز میں کھلاڑیوں کے ٹیسٹ کے مسئلے کو ہینڈل کیا ہے وہ دنیا بھر پہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنا ہے آمیر سہیل کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو دورہ انگلینڈ کے لیے سکانٹ کے اعلان سے پہلے کھلاڑیوں کے ٹیسٹ کا عمل مکمل کر لینا چاہیے تھا آمیر سہیل کہتے ہیں کہ اگر محمد حفیظ یا دوسرے کھلاڑیوں کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو فوری طور پر دنیا بھر پہ اس کا دھنڈورہ نہیں پیٹنا چاہیے تھا بلکہ پوزیٹیو ٹیسٹ والے کھلاڑیوں کے خاموشی سے دوبارہ ٹیسٹ کرائے جاتے اور پوزیٹیو ٹیسٹ کی تصدیق کی جانی چاہیے تھے آمیر سہیل کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے عالی حکام کا یہ موقف غیر حقیقی ہے کہ محمد حفیظ کو اپنے طور پر دوبارہ ٹیسٹ نہیں کرانا چاہیے تھا اور نیگٹیو ریزلٹ کو سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک نہیں پہنچانا چاہیے تھا آمیر سہیل سمجھتے ہیں کہ محمد حفیظ کا اپنا ٹیسٹ خود کروانا اور اس کا ریزلٹ عوام سے شیئر کرنا کسی صورت بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے سنٹرل کانٹریکٹ کے کوٹ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہے یاد رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تین کھلاڑیوں ہاریس رووف، ہیدر علی اور شہداب خان کے ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کی بریکنگ نیوز جاری کی ساری دنیا میں اس خبر سے تشویش کی لہر دوڑ گئی اگلے ہی روز اس سے بھی بڑی خبر ریلیز کی گئی کہ ساتھ مزید پاکستانی کھلاڑیوں کے ٹیسٹ پوزیٹیو ہیں ان کھلاڑیوں میں محمد حفیظ، فخر زمان، عمران خان، کاشف بھٹی، محمد حسنین، محمد رزوان اور وہاب ریاض شامل تھے تہاں محمد حفیظ نے اپنے طور پر دوبارہ ٹیسٹ کرایا تو ریپورٹ نیگٹیو تھی پاکستان کرکٹ بورٹ کی اس معاملے میں جلدبازی سے پاکستان کی خوب جگہ سائی ہوئی ضرورت سمر کی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے عالی حکام معاملات کو جلدبازی کی بجائے دانشمندی سے ہینڈل کریں